اسلام علیکم ویلکم بیک جی کیسی ہے میری یوٹیوب فاملی امید ہے بلکل ٹک ٹاک ہوگی الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹک ٹاک ہیں بس ساریم کو تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی ساریم اپنی چوٹ دکھائیں ساریم سے بلکل بھی جو ہے وہ چلا نہیں جا رہا ہے اس کا گھٹنا جو ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہوا ہوا ہے اور اس نے ہمیں بہت تن کیا ہوا ہے سبل کیسی آپ ٹھیک ہے ابھی کہاں جا رہی ہیں سبل س تن کیا سب چھین سب چھین سب چھین سینل مسریک two سzony موسیقی موسیقی پلکھوں گے تو جناب میں پہنچ گئی ہوں میر پرخواس موسیقی موسیقی اگر آپ کو شاندار بیکری نظر آ رہی ہے اور یہ تین تلوار لگزاری یہ کراچی کی تین تلوار نہیں ہی یہ ہماری میر پرخاص جرواری کی تین تلوار ہے تو آج میکیج آرہی ہوں میں اپنے بہت خوش ہے بہت خوش ہے ظاہر سی بات ہے کیوں نہ خوش ہوں ماں باپ سے ملنے کی خوشی ایلگ ہوتی ہے پہنڈ بھائیوں سے ملنے کی خوشی ایلگ ہوتی ہے تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں اببو کی بھی بار بار کالز آرہی ہیں ویٹ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کہ جلدی پہنچائیں ہم لوگ سارم کی ربیہ تھوڑی سی داؤن ہو گئی ہے سارم کا دل خراب ہو رہا تھا باقی گرمی بہت زیادہ ہے ٹو مچ والی اور ایسی جو ہے وہ ہم لوگوں نے اید انجوائی کی انجوائی کی عید گزاری کیونکہ جتنی گرمی تھی اس میں گرمی انجوائی کی ہم لوگوں نے تو اب بھی جناب میر پرخاص ملاحظہ فرمائے آپ لوگ میر پرخاص کا ویلوگ جو لوگ میر پرخاص سے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میرے فالورز ہیں میری یوٹیوب فاملی جو میر پرخاص سے ہے انہیں اکثر جو ہے وہ مجھ سے شکایت ہوتی ہے کیا ہو با سارم دل خراب ہو رہا ہے جی جناب تو ویلوگ کو کنٹینیو کرتے ہیں اصل میں سارم کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اس کو وامٹ والا دل ہو رہا لیکن وامٹ آ بھی نہیں رہی تو میں دیکھیں پلاسٹک بیگ پکڑ کے بیٹھی میں ہوں سارم کے لئے کہ سارم کو کب وامٹ آئے اور پتہ چلے میرے کپڑے خراب کر دیں تو جو لوگ میر پرخاص سے ہیں وہ اکثر مجھے کہتے ہیں ہاں جی جناب تو ہر دفعہ بات کرتے کرتے جو ہے وہ بات کر جاتی ہے میں پھر سے جو ہے پلاسٹک بیگ پکڑ لیتی ہوں کہ سارم کا دل خراب ہو رہا ہے ایسے ہی ہم لوگ کا بھی ہوا کرتا تھا جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بھی بڑی وامٹنگ آتی تھی تو اب ایسے ہی میرے بچوں کا بھی ہوتا ہے تو میں بڑا حساس کرتی ہوں ان کا کہ بڑا عجیب سا دل ہو جاتا ہے جب دل خراب ہوتا ہے پھر کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور تب بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے دوسروں کا بھی ہو جاتا ہے تو میر پرخاص والے آج خوش ہو جائیں میں میر پرخاص آگئی ہوں اور میر پرخاص آگئی ویڈیو بھی بنا رہی ہوں کیونکہ کافی ٹائم ٹائم مدد لانگ ٹائم کے بعد جب میر پرخاص کا چکر لگتا ہے جیسے لاسٹ میں ونٹر ویکیشن میں آئی تھی اور پھر اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا نہیں پھر نہیں آنا ہوا میرا پھر ہم لوگ ڈائریکچر لے گئے تھے فیب میں پھر آج جب ہم لوگ ہیچے ایک دن پہلے آئے ہیں تو اس دن ہم لوگ جسٹ کچھ دیر کے لیے ہم لوگ گئے تھے گھر اور پھر واپسی ہو گئی تھی تو آج میں جا رہی ہوں اپنے میک کے کچھ دیر کے لیے رکھے تھے ایک سیکنڈ ہم لوگ کچھ دیر کے لیے رکھے تھے پھر آگے تھے تو ابھی جی ہم لوگ چاندی چوک پہ رکھے ہوئے ہیں چاندی چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارا چاندی چوک ہے یہ جو سیدھا روڈ ہے یہ جاتا ہے شہر کو تو میر پرخاص ویسے کہ تو ایسے یہ کچھ چینج نہیں ہوا کافی ٹائم کے بعد میں آئی ہوں لیکن میں ایسے کہ ایسے ہی ہے نو چینجنگ پہ تندو ہوا ہے تندو چینج ہوا ہے ہاں تندو چینج ہوا ہے کیا چینج ہوا ہے سالیم لڈو تندو کا روڈ روڈ چینج ہوا ہے روڈ بنکے تندو کا پڑے روڈ نہیں تھا گوڈ پچھر ہے ہائی ہر آپیش کی دیوڈ کلگ time میں saw ہروڈ ہر کلگ ہر کلگ 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 مجھے 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 ویڈیو مجھے اور جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں آپ کے اتنے جو ہے فالوئرز اتنے آپ کے سبسکرائبرز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لائف کیپچر ویلوگ کہاں غائب ہو گئی ہے کیا ہو گیا ایسا کیوں آپ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی ہیں بتائیے تو چلی سب سے پہلے تو جو ہے وہ اسلام علیکم اور مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے اتنا لوگ پیار کرتے ہیں اچھا ویسے میرے ویوز نہیں آتے مجھے کومنٹس آتے ہیں اور اتنا مجھے انسٹرگرام جو پر ڈی ایم سا رہے ہیں کہ آپ کہاں چلی دیں گے آپ بلوکس کیوں نہیں بنا رہی ہیں تو بس آپ لوگوں کو پتے ہیں کہ میرا جیسے کہ بیوز ہوا تھا اور اس کے بعد چوانا اس طرح کی میری موٹین ہو گئی کہ بلکو ٹائم ہی نہیں ملا اور پھر وہ چھوڑتے چھوڑتے بس میں نے چھوڑ ہی دیا عادت ہی ختم ہو گئی دی موٹیویٹ ہو گئے ہیں اور اس کا چوانا مجھے بھیوز ہی نہیں آتے تھے تو بس چوانا وہ پھر کچھ فیملی مسئلے مسائل اور پھر بچیا چھوٹا تو بس سوچتی ہوں کہ بناوں بناوں آپ لوگ کی چوانا اس ویلوک کے اوپر کومنٹس کر کے جتنے زیادہ ہوں گے نا کومنٹس میرے موٹ کے کہ نہیں آپ بنائیں تو پھر انشاءاللہ چوانا میں دوبارہ سے بناوں گی اور ابھی تو بس ہم آئے میں امی کے گھر انجوائے کر رہے ہیں تو باقی تھیر رہے ہیں انشاءاللہ ہوگی بات جب کبھی میں ویلوک بناوں گی تو جناب اب آپ لوگوں کے اوپر فیصلہ چھوڑا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ لائف کیپٹر ویلوک دوبارہ سے بنایں اور آپ لوگ ان کے ڈیلی ویلوک دیکھیں تو اب آپ نے زیادہ سے زیادہ کومنٹ کرنے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کا بٹن جو ہے اس کو دبا دیں اور آکے اپنے پیار شو کریں اپنے کمٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ جو ہے وہ جلدی سے ویلوک بنائیں ہم لوگ چاہتے ہیں کیونکہ مجھے بھی کافی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی سسٹر جو ہے ویلوک کیوں نہیں بنا رہی ہیں کیوں ویلوگنگ چھوڑ دی انہوں نے تو میں ہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ وہ بیزی ہیں یا میں انہوں سے پوچھ کے بتاؤں گی کہ وہ کیوں نہیں زائی سی بات ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو گھر میں بہت روٹین ہوتی ہے بیزی ٹائپ کی تف تف رف ان تف ہوتی ہے ایون میں کافی کافی دن جو ہے وہ ویلوگ نہیں بنا پاتی اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ام اپ ووکنگ لیڈی اور جو ہے کام اور جاپ اور گھر اس کو سب کو منیج کرنا بہت تف ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی میں مطبع کچھ دنوں کے بعد میں چاہتی ہوں کہ میری وائیٹی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ میرا کنیکشن جو ہے وہ سٹرانگ رہے اور میں جو ہے وہ ویڈیو بناتی رہوں تو اسی طرح میں نے آپ کی جو ہر دیل عزیز لائف کیپچر ویلوگ ہیں ان کو بھی میں نے ایڈوائز کیا کہ آپ بھی بلے آپ روز نہیں کر رہی ہیں لیکن دوسرے تیسرے مطبع ایٹلیس تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنی ایٹلیس وائیٹی فیملی کو اگنور نہیں کریں مطبع ان کے ساتھ کنیکشن میں رہیں کچھ نہ کچھ اپلوڈ کچھ نہ کچھ پوسٹ کٹی رہا کریں شیئر کٹی رہا کریں اس طرح جو ہے بلکل غائب ہو جانا تو آپ جو ہے وہ تفشیش ہوگی کہ کہاں ہیں وہ تو یہی ہے ماشاءاللہ سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ سنبھال رہی ہیں پال رہی ہیں ان کا خیال رکھ رہی ہیں اور محمد ارام جو بہت زیادہ نوٹی بھوائے ہیں جیسے کہتے ہیں نا تو مچ نوٹی نوٹی ہیں اور گرمی اتنی ہے کہ دیکھیں انہوں نے بھی لون کا جو ہے وہ سوٹ پہنا ہوئے ہیں بہت جلدی تو ہے نا وہ آپ کو محمد ارام سے انٹروڈیوز کروائیں بلکل بلکل ابھی جو آپ کا نیو ویلوگ آئے نا تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں محمد ارام کو انٹروڈیوز کروائیں اور دوبارہ سے جو میرے کہنے پر جو ہے وہ دوبارہ سے ویلوگن سٹارٹ کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو شکایت نہیں ملے گی بس آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جلد 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 اس ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کریں سب کمٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو دیکھیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ان کو چاہنے والے بہت سارے بہت لوگ پیار کرتے ہیں آپ سے بہت دوبارہ سے ویلوگنگ کریں تو آج کا ویلوگ ہی پر ختم کرتے ہیں اور پھر نیو ویلوگ شروع کرتے ہیں ناشتے کیونکہ ابھی ہم نے ناشتہ نہیں کیا ابھی ہم لوگ بہنیں جو ہیں وہ تینوں ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے گپشا پہ مار رہے تھے اٹھ کے امی بیچاری ویڈ کر رہی ہے کہ میں ناشتہ بناوں امی آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت آپ کی بیٹیاں کٹھی ہوئی ہیں رحمتیں کٹھی ہوئی ہیں آپ کے گھر میں بڑے ٹائم کے بعد جو ہے وہ ہم تینوں بہنیں کٹھی ہوئی ہیں اور بھائی بھی آج ہی گیا ہے وہ ہماری وجہ سے رکا ہوا تھا وہ آج چلا گیا ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے دل نہیں چاہ رہا جانے کو دل چاہ رہا ہے اور رکیں لیکن وہ ہی گھر کی مجبوریاں یہ وہ سب چلتا رہتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں تو چلیں جی ابھی اللہ حافظ کرتے ہیں پھر نیو ویلوگ امی کے ناشتہ سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ